موسیقی 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 ایریا کے پہلے گراجویٹ تھے اور میری ماں اس ایریا کی پہلی لڑکی تھی جس نے بیئے کیا ہمارے کچھ رشتدار ریدولی سے ہم لوگ تو رہتے تھے ہاں سوال لائنز رکھنوں میں تو ریدولی سے آئے تو انہیں ٹھیک سے گھر نہیں معلوم تھا تو انہوں نے پوچھا کہ صاحب ایک بات باتائیے کہ چودری سراج الحق کا گھر کہاں ہے تو کلے صاحب ہمیں تو پتا نہیں ہے تو پھر انہوں نے کسی سے آگے جا کے پوچھا کہ اچھا ان کا گھر کہاں ہے جن کی بیٹی نے بیئے کیا تو ان کا وہ ہے ادھر جائی ہے اور وہ تیترا گھر ہے تو اس زمانے میں بیٹی بیئے کر لے تو اتنی بڑی بات ہے اور اسی لخنو کے نیو ہیدر آباد محلے میں بسا ہے ان کے بچپن کا گھر گھر وہی ہے لیکن وہاں رہنے والے لوگ بدل گئے ہیں گھر کی ملکیت بھلے ہی بدل گئی ہو لیکن اس گھر سے جوڑی یادوں پر حق ابھی بھی جاوید صاحب کا ہی ہے اور ٹھیکی ہو جاتا تھا میرے چھوٹے بھائی سلمان وہ بھی جو گھر میں رہتا تھا اس کا ایک شیر ہے گھر میں جو ایک تاک تھا اونچا نہیں رہا دو چار سال بعد جو میں اپنے گھر گیا تو ہوتا یہ کہ بچپن میں چینیں بڑی لگتے ہیں پھر آپ جب تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو تھوڑا اب یہ آنگن جو ہے وہ میرے امیجنیشن میں تو اس سے بڑا تھا یہ وہی آنگن ہے جس کا آپ نے ذکر ترکشم گیا تھا یہاں میرا آنگن میرا پیڑ وہ پیڑ تو رہا ہی نہیں بیچارا لیکن آنگن ہے برسو بعد میں گھر لوٹا ہوں دیکھ رہا ہوں یہ آنگن کتنا چھوٹا ہے پیڑ مگر پہلے سے بھی تھوڑا اونچھا ہے اور وہاں آپ دیکھ رہا ہے آپ جو سامنے جگہ ہے برانڈے میں وہاں میری نانی بیچ کی تھی اب وقت ہے اس کمرے میں جھانکنے کا جہاں جعوید صاحب کے اندر کا لے خک پیدا ہوا یہ ہے وہ کمرہ جس میں ہمارا بچپن بہت گزرا ہے آئیے موسیقی یا دیکھ رہا ہے یا دیکھ رہا ہے میری موسیتو اکسر میرے پاس بین نہیں یہ میری شاید سال بھر کے عمر کی تصمیر ہے یہی کمپاؤں کی یہ دیکھے پیچھے گھر دکھا ہے پیچھے آپ کو دیکھیں گھر دکھائی دیکھا ہے یہ کھڑکی دیکھائی 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 نا یہ تصویر جو ہے یہ تصویر جو ہے میرے نانا اور یہ نانی دن کا میں آپ کو قصہ سنا گا مجھ کو یقین ہے سچ کہتی تھی جو بھی امدی کہتی تھی جب میرے بچپن کے دن تھے چاند میں پریہ رہتی تھی ایک یہ گھر جس گھر میں میرا ساز و سوما رہتا ہے ایک وہ گھر جس گھر میں میری بوڑی نانی رہتی تھی بڑا فرق ہے سامان تو کہیں بھی رکھ لیتے ہوں یہ رشتے کا ہم لتے کتنی یادیں ہیں اتنی باتیں ہیں ساری عمر کم ہے انہیں سننے کو جوید صاحب یہ ظاہر ہے کہ یہ آپ کا ننیحال تھا آپ کی پیدایس گوالیر کی ہے تو ننیحال میں کیوں آپ آکے رہنے لگا ایک تو یہ ہے کہ کیا ہے کہ میری ماں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ورکنگ ومن تھی اب میں پیدا ہوا میرے دیر سال بعد ایک بھائی میرا پیدا ہو گیا تو ماں کے لیے کچھ مشکل تھا دو بچوں کو اتنے چھوٹے بچوں کو ہینڈل کرنا تو انہوں نے اپنی بہن جو میری آنٹ تھی ان کو کہا کہ بھائی یہ جو دیر سال کا ہو گیا اسے درہ تم اب رکھو تو میری جو خالہ تھی تو شی وز نوٹیون میرےڈ در ٹائم تو وہ مجھے لکے آگئی پھر واپس میں اپنی ماں کے پاس چلا گیا پھر وہ بیمار ہو گئی تھی تو خود بھی یہاں آگئی میں جب آٹھ سال کا ہوا تھا اس کے اگلے دن ان کی ڈیتھ ہوئی تو ہم لوگ یہی پھلے بڑھے آپ نے کہا کہ آٹھ سال کی عمر میں آپ کی ماتہ جی کا دہان دو اس عمر میں لوزنگ امدر دیکھے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس وقت مجھے پتا تھا کہ یہ کتابڑا میرا لوس ہے یہ تو بہت برسوں کے بعد مجھے ہمت پڑھی واپس پیچھے دیکھنے کی لیکن اب مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ میرا کیا لوس تھا وہ اور میں نے کیسے کیسے مس کیا اور کیسے میں بچوں کو نوی کرتا تھا اپنے دل میں میں کیسے دیکھتا تھا جب دوسرے بچوں کی ماں ہیں تو مجھے کیا لگتا تھا اور یہ ایک ایسی بات ہے جو میں نے کبھی کہیں نہیں کسی سے بلکہ شاید اپنے آپ سے بھی یہ تو جب وہ زمانے سے گزر گیا میں تب ہمت پڑھی وہ زخم میں جھانکنے کی یہ کتنا گہرا ہے پتا جی کے ساتھ آپ کتنا رہے ہیں ان کا کتنا پرباہ و اثر امپیکٹ آپ کے میں بچپن میں پانچ سال چھ سال کی عمر تک رہا ہوں گا ان کے ساتھ آف این آن حالانکہ میرے کچھ جیسے وہ نورمل ریلیشنشپ باپ بیٹے کے ہوتے ہوں تو نہیں تھے اس لئے کہ میں ابھی ساتھ رہا ہی نہیں اپنے باپ کے لیکن اس کے باوجود کیونکہ وہ رائٹر تھے ان سے میں نے بہت سیکھا میں ایسا سمجھتا ہوں کہ مجھے رائٹنگ کے بارے میں بہت کچھ اچھی باتیں ان سے پتا چلئے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا اثر ان کا پرباہ و آپ کی لکھنی پر ان کے جانے کے بعد زیادہ ہوا ہے میں نے لکھنا ان کے جانے کے بعد شروع کیا ہاں کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے لکھتے لکھتے کہ یہ جو میں نے لائن لکھتے ہیں یہ بالکل میرے فادر کا سٹائل ہے جس میں لائن آئی ہے ایک بات انہوں نے مجھے کہی تھی کہ دیکھو مشکل زبان میں لکھنا بہت آسان لیکن آسان زبان میں لکھنا بہت مشکل آسان زبان میں صرف وہی لکھ سکتا ہے جو جس کا خیال بالکل صاف اور یہ کہیں اس بات نے مجھے انفلونس کیا اور میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ جسا تک سمپل لینگویج لکھ سکوں جاوید جی کے لیکھن پر ان کے ماتا پتا ننیحال اور رشتہ داروں کا کافی پرباہو تھا اب ہم آئے ہیں ان کے اس سکول میں جہاں ان کا تعرف کتابوں سے ہوا تو حضور یہ ہے ہمارا سکول کالوین تعلق ادار کالوین تعلق ادار کالیج جاوید صاحب اتنے اچھے سکول میں آپ کو بھیجا جا رہا تھا اور آپ ایک ایسے خاندان سے تھے جو پڑھا لکھا خاندان تھا تو آپ سے مطلب ایکسپیکٹیشنز بھی کافی ہوں گی دیکھیں ہماری فیملی میں ایک ٹریڈیشن رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نالاکھ سمجھتے ہیں یہ جنریشن سے چلتا ہے پہلے زیز ہمارے حالانکہ سبھی جنریشن نے کچھ نہ کچھ کیا ہے لیکن جیسے فران تھا تو مجھے جو بڑا دل لگتا تھا یہ جنریم کچھ کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ تو کئی حسید تو نہیں بیٹا ہے بیکار گھمتا رہے گا تو مجھے بہت کب امید تھی کہ وہ کر لے گا جو کچھ اتنے کیا ہے تو ایسے ہی میرے ساتھ بھی ہوا میرے نانا کہتے تھے کہ ایسے تھوڑا پڑھ لے کم سے کم ڈاکھانے میں مہر لگا نوکری مل جائے گی ورنہ وہ بھی نہیں ملے گی اپنیاس جاوید صاحب کا پہلا پیار تھا جو انہیں سکول کی لائبریری میں ملا اور اسی لخناؤ شہر نے انہیں ان کے جیون کے دوسری پریم سینما سے بھی مخاطب کرائے قصہ یہ ہے کہ جب سینڈ میریز یہاں ایک سکول ہوتا ہے شاید اب وہ بند ہو گیا ہے اس میں میرا فرس ٹینڈرڈ مشن ہوا تو بھائی گھر والوں نے پوچھا کہ شام کو تم دو چلو گے کیا ایک پچھر دیکھو گے تو بس ایک بہت میجر ڈیسیجن میں نے لیا اپنی لائف کہ میں نے کہا کہ میں پچھر دیکھوں گا اور میں نے ایک فلم دیکھی آن تو آن میں نے جب دیکھی تو بس ایک آن میں میں فلموں پہ اشک ہو گیا تو فلموں سے ذلچسپی شاید مطلعہ ہوت سمجھتے ہی ہو گئی سکتی فور اکٹوبر فورت کو گیا ہوں بامبے تو سمجھئے پریکٹیکلی سکتی فائب اس لیے کہ کام تو سکتی فائب میں پہلی نوکری ملی پہلی نوکری پچاس روپے مہینہ کی دوسری سو روپے مہینہ کی لیکن پھر کام نائنٹین سیونٹی بے جینوری میں نوکری ملی سپھی فلم میں جہاں ساڑھے ساتھ سو روپے مہینہ دمخواہ ملی تو مجھے تو جب ساڑھے 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 ساڑھ روپے مہینہ ملی تو مجھے لگا کہ چلو بھائی میں نے اس کیا ہے میں آپ سے ایک بڑا ہی ادنا سا سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر آج آپ کے پاس یہ پرستاو آتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کا وہ ایک سکرین پلے لکھیں سمباد سہید تو اس میں آپ کیا بدلیں گے یہ جو زندگی ہے یہ بھی ایک فلم سکرپ کی طرح ہوتی ہے اب ہم یہ سوچیں فرسٹ آپ میں ہسا کرو سین نمبر ترٹی سیکھ نکال دو یہ بڑا گڑا بڑا ہے سین اچھا بھائی نکال دیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ سین نمبر تھرٹی سکھ میں جو ہوا تھا اسی کی وجہ سے تو کہانی وہاں سین نمبر سیکھٹی ایٹ تک پہنچی ہے جو ہائلائٹ ہے تو یہ سین نٹھا ہوگے تو وہ بھی نکل جائے گا یہ پیکیج ہے لائف اید پیکیج اس میں کچھ اچھا ہوتا ہے کچھ برا ہوتا ہے کچھ خوشی کچھ غم کچھ آنسور کچھ مسکرات ہے آپ اس میں چھری پک نہیں کر سکتے تو اب جیسی ہے لائف اس کو ویسی لینی پڑی ہے اسے ویسی ہی ایکسپ کرنا پڑتا ہے پیکیج ہے یہ کیا آباد